السلام علیکم میورس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں چنگچی کا 1 to 5 موڈل کا ریویو لے کے آیا ہوں جس کے اندر میں آپ کو اس کا ڈیزائن دکھاؤں گا بلٹ کوالٹی دکھاؤں گا نیکسٹ اس کے اندر تمام سپیسیفکیشن اس کے موجود ہوں گی پرائز ہوگی اور لاسٹ پر اس کے کنکلوجن کے بات کریں گے بھی کیا یہ الیکٹک بائک لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈیزائن کے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس بائک کے ڈیزائن کے بات کر لیتے ہیں تو ڈیزائن وائز تو یہ بلکل 1 to 5 جیسا ہونڈا والوں کا ہوتا ہے اس طرح کا انہوں نے بنایا ہے نیچے انہوں نے یہ بیٹری کا بوکس بنایا ہے پلاسٹک کا جس کی بیلڈ کوالٹی اچھی بنائے گئی ہے بیک پر انہوں نے یہ الوائے ریمز دی ہیں جس کے اندر انہوں نے موٹر لگائی ہوئی ہے پندرہ سو وارٹ کی موٹر اس کے اندر لگائی گئی ہے اور یہ فرنٹ پر ایک سادہ بحیل لگایا ہوئے جس کے اندر ڈرم برییکس ہیں فرنٹ پر یہ بہت زبردست ڈیزائن جو چنسی والوں کا ہے گول لائٹیں ہیں ساتھ اس کے اندر انڈیکیٹرز ہیں دیجٹل میٹر پروائیڈ کیا گیا ہے دیجٹل میٹر پروائیڈ کیا گیا ہے ساتھ ہی ہمیں یہ ڈسک برییک دی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم ٹو سیم ہونڈا 1 to 5 جیسا اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے بس یہ فرنٹ پر چینجنز کی گئی ہیں اس کی لائٹس کی اس کی میٹرز کی اور جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں یہ ڈیجٹل میٹر ہے ساتھ ہی انہوں نے سپورٹ موڈ اور ایکانومی موڈ دیا ہوا ہے جس کے اوپر آپ اس کو ہائی اور لو موڈ پر چلا سکتے ہیں ساتھ یہ ڈیجٹل میٹر کے اوپر تمام اس کی انڈیکیشنز مجود ہیں اس کے بھی کتنی بیٹری مجود رہا گئی ہے کتنے یا کلومیٹر چال چکی ہے سپیڈ کیا آ سکتی ہے اس کی یہ تمام چیزیں اس میٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آف کر کے آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں اب اس کے انڈیکیشنز کی بات کر لیتے ہیں تو یہ لیفٹ اور رائٹ انڈیکیشنز ہیں اور ساتھ ہی ریورس کا بٹن ہمیں دیا گیا ہے جیسے ہم بائک اور ریورس بھی چلا سکتے ہیں اور یہ آپ کو میں اس کے فرنڈ والی لک دکھا دیتا ہوں انڈیکیشنز کی تو یہ انڈیکیٹرز ہیں ییلو کلر کی ییلو کلر کی انڈیکیشنز موجود ہیں ساتھ میں یہ فرنڈ پر انہوں نے ایلی ڈی لائٹ کو یوز نہیں کیا انہوں نے سادہ بلب لگایا ہے جیسے ہی دوسری عام بائکوں کے اندر لگا ہوتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں بھی یہ بلب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بلب بلکل عام بائکوں کی طرح انہوں نے لگایا ہوا ہے ان کو ایلی ڈی بلب لگانا چاہیے تھا یہاں پر تاکہ بیٹری کی سیونگ کی جا سکے یہاں پر ہم اس کی چارجنگ پورٹ ہے یا اس جگہ پر آپ اپنے بائک کو چارجر لگا کر چارج کر سکتے ہیں اور نیکسٹ میں آپ کو بیٹری دکھا دیتا ہوں لیتھیم آئین کی بیٹری لگائی گئی ہے 23.4 امپیر کی بیٹری لگائی گئی ہے ساتھ باقی کی ڈیٹیلز بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں بیک سائیڈ پر تو یہاں پر انہوں نے ڈسک بریک کا یوز کیا ہے الوئی ریم ہے ساتھ ہی موٹر لگی ہوئی ہے اور ڈسک بریک کے ذریعے آپ بیک بریک لگا سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی اور اب آ جاتے ہیں میٹر کی طرف بھی یہ بائک چلے گی کیسے تو یہاں پر اگر ہم اس میٹر کو اون کرتے ہیں اور ریس دینے کوشش کرتے ہیں تو یہ بائک نہیں چلے گی ہمیں یہاں سے پہلے بٹن یہاں پر جو بٹن ہے جو پارکنگ موڈ کے اوپر ہے اس کو کلک کرنا ہوگا پھر ہی یہ بائک چلے گی اس کے علاوہ یہ بائک نہیں چلے گی جتنی وضعی آپ ریس دے دیں یہ ایک اچھا فیچر ہے بھی بائک کھڑی ہو تو کوئی ریس دے تو بائک نہ چلے پہلے آپ اس کو پارکنگ موڈ سے ہٹ آئیں بٹن کے ذریعے پھر ہی آپ ریس دیں گے تو یہ بائک چلے گی تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس ٹائم میں نے اس کو لو موڈ کے اوپر کیا ہے تو اس کی جو میکسیمم سپیڈ نکلی ہے وہ آپ کے سامنے ہے نیکسٹ میں اس کو سوپر موڈ کے اوپر کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں اس کی میکسیمم سپیڈ کتنی نکلتی ہے پندرہ سو وارٹ موٹر کی تو یہ آپ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے ساٹھ کی سپیڈ اس کی میکسیمم ہے پندرہ سو وارٹ کی دیجٹل میٹر کے اندر اصل اس کی ویلیو نکل کر آتی ہے جو انالوگ میٹر ہیں وہ ہمیں غلط بتاتے ہیں بھی اس کی سپیڈ کتنی ہے پندرہ سو وارٹ کی سپیڈ اتنی ہی ہوتی ہے اب ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے بائک چلائی بلکل آرام سے ایزیلی یہ بائک چلی ہے کمفر لیول ٹھیک ہے وزن بھی اچھا خاصہ ہے اس بائک کا تو ڈرائیو کے معاملے میں یہ بلکل زبر جیس ہے ڈرائیو کا کوئی ایشیو نہیں ہے بلکل ایزیلی آپ اس کے اوپر ڈرائیو کر سکتی ہیں زیادہ وزن ڈال کر بھی آپ کے سامنے یہ تمام ڈیٹیلز ہیں اس الیکٹرک بائک کے چارجر کے بات کریں بھی آخر کار ہمیں کتنے امپیر کا چارجر دیا جاتا ہے تو چوراسی وارٹ چھے امپیر کا چارجر دیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس بائک کی پرائز کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس ٹائم اس کی بائک کی پرائز دو لاکھ پچانویں ہزار پیائے ہے اس ٹائم کرنٹ کی پرائز جو ہے آگے وہ بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے آج کی ڈیڑھ میں اس کی یہی پرائز ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس ٹائم جتنے بھی یوٹیوبر سیسٹم موجود ہیں جنہوں نے اس بائک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے انہوں نے بہت زیادہ چیزیں آپ کو نہیں بتائی بعد میں آپ کمنٹ سیکشن میں پہنچے ہوتے ہیں بسار یہ بتا دیں یہ بتا دیں وہ آپ کو ریپلائی بھی نہیں کرتے میں تقریبا نائنٹی فائی پرسینٹ لوگوں کے نیچے کمنٹ میں جواب بھی دیتا ہوں آپ کوئی بھی چیز لیکٹک بائک کی پوچھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جتنی بھی انفرمیشن مجھے ہوتی ہے وہ ویڈیو کے اندر ہی میں بتا چکا ہوتا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں اس چینل پر بہت زیادہ محنت کرتا ہوں ویڈیوز بنانے کے لیے تو نیچے جو لال والا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے اندر جو سب سے بڑی آپ کے ساتھ گیم کھیلے کی ہے وہ پرائس کی ہے دوسری چیز اس کے اندر جو انہوں نے ایک بہت زیادہ کام کیا ہے جو عام بندے کو نہیں پتا چلے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے بنایا تو ون ٹو فائیو موڈل ہے لیکن اس کے اندر جو موٹر ہے وہ پندرہ سو وارڈ کی لگا دی ہے اب جتنی بھی دوسری لیکٹک بائک ہیں وہ دو ہزار وارڈ کی موٹر دے رہی ہیں یہ دے رہی ہے پندرہ سو وارڈ کی اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں بیٹری کی طرف تو ون ٹو فائیو موڈل کے اندر دوسری جتنی بھی لیکٹک بائک ہیں وہ ثرٹی ٹو امپئر کی بیٹرییں دے رہی ہیں یہ کتنی کے دے رہی ہے ٹوانٹی تھری پوائنٹ فور امپئر کی بیٹری ہمیں دے رہی ہے نیکش ہم بات کر لیں ایک تو لیکٹک بائک ہیں جو لیتھیم آئین فاس فیٹ کی بیٹری پروائیڈ کر رہی ہیں یہ لیتھیم آئین کی بیٹری پروائیڈ کر رہے ہیں اب آپ سے 1 to 5 موڈل کی پرائز لے کے آپ سے اتنے زیادہ پیسے لے کے اور آپ کو چیزیں وہ دی جا رہی ہیں جو ایک 70 کے اندر ہوتی ہیں تمام 70 کی چیزیں اس کے اندر 1 to 5 کے اندر فٹ کر کے آپ کو دی جا رہی ہیں اور پرائز اتنی زیادہ رکھ دیا آپ نے کہا بھی چلو کوئی نہیں 1 to 5 ہے تو لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی چیزوں کی بات کر لیں انہوں نے کہا ہے بھی اس کی جو 60 تو سپیڈ ہے وہ 60 ہے تو وہ 60 سے زیادہ اوپر جا بھی نہیں سکتی اب 1 to 5 موڈل ہو اور وہ 60 کے سپیڈ سے چلے یہ کس چیز کا رول ہوا اور 1 to 5 ہو اور وہ 100 کلومیٹر پلاس نہ چلے تو یہ چیزیں آپ کو کسی بھی کسی نے بھی نہیں بتائی اب میں نے جس سے یہ بائک لی ہے میں چاہ رہا تھا اس کا فل ڈیٹیل رویو بناؤں لیکن کوئی بھی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا آپ تک یہ ویڈیوز پہنچیں اور آپ جان سکیں ان کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے میں پھر صرف اتنے سے ہی شوڑ لے سکا ہوں جو آپ تک میں نے پہنچا دی ہیں میں چاہ رہا تھا بھی فل ڈیٹیل ویڈیو بن جائے لیکن نہیں میں بنا سکا کیونکہ اس بندے نے مجھے یہ بائک پروائیڈ نہیں کی فل ڈیٹیل رویو بنانے کے لیے اب میں نے جو پچھلی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہے ان کو بنانے کے لیے بھی مجھے 5 سے 6 لاکھ رپیہ لگانا پڑا ہے وہ بائکیں خرید کر لانی پڑیا کیونکہ دو دو دن لگ جاتے ہیں ڈیٹیل رویو بنانے میں اس طرح پانچ سے دس منٹ میں رویوز نہیں بن پاتے تو آپ تک ڈیٹیل ویڈیوز لانے کے لیے میں اتنی محنت کرتا ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں اب اس وان ٹو فائف کے کافی زیادہ انفرمیشن میں آپ کو دے چکا ہوں جب تک کسی بندے نے نہیں دی اس کے اندر جو انہوں نے سکرین کھیلی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے بھی اس کے اندر انہوں نے یہ حساب کتاب لگایا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو وان ٹو فائف دکھا کر تمام جو سیون ٹیک کے اندر چیزیں تھی وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر ریکمنڈیشن کی بات کریں اس کے اندر اس کی ورنٹی کے بات کریں تو دھائی سال کی ہمیں ورنٹی دی جاتی ہے اور اس کے لائف کے بات کریں تو چار سے پانچ سال بیٹرییں چل سکتی ہیں بیٹری ہے وہ پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہے لیتھیم آئین جو بیٹری ہے اس کا تیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو گرمیوں کے اندر اس کے سروائیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہے ہو سکتا ہے اس کو آگ بھی لگ جائے ہو سکتا ہے وہ بیٹرییں پھٹ بھی جائیں کچھ لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جناب پروف دکھیں جناب جب آپ کے بائیکوں کو آگ لگے گرمیوں میں پھٹیں گی پھر دیکھیں گے کہ بھی کہاں سے پروف آتے ہیں میرا کام تھا آپ کو بتانا آپ گوگل پر سرچ کر لیجئے گا بھی تیمپریچر کون سی بیٹری زیادہ ابزور کر سکتی ہے اس چم جو واحد کمپنی ہے ایمیس کی انہوں نے لیتھیم آئین فاسفیٹک بیٹری پر کام کیا ہے وہ زیادہ کوسٹلی بھی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ تیمپریچر کو بھی برداشت کر سکتی ہیں اور ان کے جو لائف سیکل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ نو سے دس سال چال سکتی ہیں اور جو لیتھیم آئین بیٹری ہیں وہ صرف چار سے پانچ سال چال سکتی ہیں جو لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری ہیں وہ نو سے دس سال چال سکتی ہیں اور وہ تیمپریچر بھی زیادہ برداشت کر لیتی ہیں ان کو آگ بھی نہیں لگتی ہے نہ ہی وہ بیٹرییں پھٹتی ہیں اگر آپ اسی طرح کی انفرمیٹیز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کر کوئی بھی سوال ہو تو کیجئے میں آپ کو اس کا انصر دوں گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کیا کریے تاکہ میرے چینل کو گروتھ ملے اور میرے چینل پر اگر آپ نی ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی لیٹیس ویڈیو کا سبسکرائب پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اوکی ویورز اللہ حافظ